میں ایک بار پھر سے صدنگ کا بہت بہت دھنیواد وقت کرنا چاہتا ہوں کی جس طرح سے کل دلی کے بھوشتر پہ ایک مہتپون چرچہ کرتے ہوئے دلی یونیورسٹری میں ہائر ایڈوکیشن میں دلی کے اسکولوں سے پاس آؤٹ ہونے والے بچوں کے لیے 85% ریزرویشن ایک پرستاو یہاں سے پاس ہوا اور اس کو لے کے پھر ہم سب لوگ مل کے آگے اس پر کام کریں گے اسی طرح کی مہتپون چرچہ آج یہاں پہ کئی ساتھیوں نے بہت اچھے اچھے پوائنٹس اٹھا کے کی ہے کیونکہ بات پھر سے میں جو کل میں نے دورائی کل جو کہی تھی اس کو دورانا چاہوں گا کہ یہ کسی شیطر کا مسئلہ نہیں ہے دلی تو پورے دیش کی ہے کئی ساتھیوں نے لگ لگ راجیوں کی بات کہی تھی کہیں بہار سے تردیش سے پسچین بنگال سے مہاراست سے جہاں جہاں سے بھی الگ الگ دیش کے ساتھی آکے دلی میں رہتے ہیں دیش کے الگ الگ کونے سے جب دلی میں یہ چرچہ ہوتی ہے کہ دلی کے رہنے والے لوگوں کو پراتھنکتہ دی جائے تو اس کا مطلب کہیں بھی کشیطرواد نہیں ہے کیونکہ دلی تو سارے کشیطر کے لوگوں کی ہے سوال صرف اتنا ہے کہ جو لوگ جو نوجوان دلی سے پڑھائی کر کے نوکری ڈھوڑتا ہے اس کو دلی میں پہلے پریفرنس ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے وہ کسی بھی شیطر کا ہو سکتا ہے وہ کشمیر کا بھی ہو سکتا ہے وہ کنیا کماری کا بھی ہو سکتا ہے وہ مہاراشتہ گجرات کا بھی ہو سکتا ہے وہ بنگال آسام سے بھی ہو سکتا ہے ناغلینڈ سے بھی ہو سکتا ہے کہیں سے بھی ہو تو کوئی دلی کا ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ دلی کسی وشیش اوریجن کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے بلکہ دیش کے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کونے کونے سے آئے ہوئے ان لوگوں کی جو دلی میں آکے دہ رہے ہیں جن کے بچے اب یا جو خود دلی میں آکے پڑھائی کر کے اب نوکری ڈھونڈ رہے ہیں ان کو لے کے یہ سدن کنسرن ہے ان کو لے کے یہ سدن چندت ہے اور ان کو نوکری دلانا سرکار کا کرتب ہے جنتہ کی پردندی ہونے کے ناتے ہم سب بدھائکوں کا یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس ہاؤس کا کرتب ہے تو اس کے کچھ سولیشنس ہیں میں ساری ڈیویٹ کو بہت دھیان سے سن رہا تھا میں نے اس پیچ میں جو ڈیٹا ہے وہ بھی مانگنے کی کوشش کی کیونکہ بات ملتے گیش ٹیچرز اور ٹیچرز کی نوکری کو سمبند میں ہو رہی ہے ابھی سرکار نے جو نئے کمرے بنائے ہیں ان نئے کمروں کیونکہ پہلے تو جیسا میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہاں دلی میں اسکولوں میں سب سے بڑی کمی تھی کمروں کی بچے ورانڈے میں بیٹھتے تھے بچے ایک ایک کمرے میں سو 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 بچے بیٹھتے تھے تو وہاں دیکھیں تو اب اس کمرے میں سو سو بچے بٹھا کے آپ ایک ٹیچر لے آؤ یا چار ٹیچر لے آؤ فرق نہیں پڑے گا وہ تو سبزی منڈی جیسے ہی لگتا تھا آپ دیرے دیرے جب نئے کمرے بن گئے ہیں تو اب کلاس لونس ان کلاس لونس میں بچے بیٹھ رہے ہیں بچے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں پہلے سے کر رکھی تھی گیش ٹیچر کی اتنا انٹسپیشن میں گیش ٹیچر کی وہاں ٹیچر کی پوشٹ کریٹ کرا کے اس پر گیش ٹیچر رکھے جا سکیں اس کی ورسطہ پہلے سے کر رکھی تھی اور جیسے ہمارے کمرے بن کے تیار ہوئے ہیں اس سیشن سے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں امیڈیٹ آگے آنے والے سمجھ میں پرماننٹ لیکن امیڈیٹ گیش ٹیچر کام کرنا شروع کر دیں تاکہ جو نئے کمرے بنے ہیں ان میں جو بچے بٹھائے جائیں گے وہ شکشک رہیت نہ رہیں شکشک وہاں اپلوبد رہیں اور ابھی قریب ساڑھے نو ہزار ایسی پوشٹ ہیں سرکار کے پاس میں جن کے اگینسٹ ہم نے گیش ٹیچر لینی کی روچنہ بنائی ان میں سے ٹی جی ٹی کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ سڑھ سٹھ ہزار اپلیکیشنز آئی ہیں سڑھ سٹھ ہزار اور پی جی ٹی کے لیے تہتر ہزار آئی ہیں سر سٹھ ہزار تین سو پانچ ہیں اور ابھی جو لیٹرسٹ وہ ہے پی جی ٹی کے لیے تہتر ہزار آٹھ سو ستر ہیں تو کل ملا کے دیکھیں تو ساڑھے نو ہزار پوشٹ کے لیے ایک لاکھ اکتالیس ہزار دیش کے نوجوانوں نے ٹرینڈ شکشکوں نے اپلیکیشن دیئے صرف اس صدر میں جو چرچہ ہو رہی ہے اس اندرب میں صدرشوں کی سوچنا کے لیے ابھی یہ ڈیٹا ٹینٹیٹیو ہے اس میں اور بھی تھوڑا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے پر کیونکہ یہاں چرچہ ہو رہی تھی میں نے آفیسر سے کہا کہ بیسک ڈیٹا مجھو پلپ کرائیں تو ایک لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو پچھتر اپلیکیشن آئی ہیں ٹی جی ٹی کی سر سٹھ ہزار کری ٹی جی ٹی کیلئے جتنی سر سٹھ ہزار اپلیکیشن آئی ہیں ان میں سے اکتیس ہزار اپلیکیشن دلی کے گریجویٹ بچوں کی ہیں اور پی جی ٹی کی لیے جو تہتر ہزار اٹھ سو اپلیکیشن آئی ہیں کیونکہ اس میں پی جی ٹی پورش گریجشن کا کریڈیٹی آ ہوتا ہے پی جی ٹی میں تو انہوں نے جی پی جی ٹی کی ہے پورش گریجشن ڈگری جو ہے تہتر ہزار می سے تہتر ہزار اٹھ سو می سے دو ہزار چار سو پچھانے مطلب دھائی ہزار کے قریب دلی کے ہیں دلی سے پی جی کرنے والے ہیں یہ صرف ایک تینٹیٹیو انڈیکیٹیو ڈیٹا ہے جس سے ہمیں اس چرچہ میں پھرہ سا اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا کی استطاع کیا ہے کہاں ہے کچھ لوگوں نے اور میرے ساتھیوں نے باتیں رکھی تھی سجدہ جی نے ایک پوائنٹ رکھا کی جو لڑکیاں دلی کسی پریوار میں شادی ہو کے آتی ہیں وہ کہیں اور سے بھی اگر بی ایڈ ہیں یا گریجویٹ ہیں لیکن شادی ہو کے دلی میں آئی ہیں ان کو کس روپ میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک پہلو ہے quality of teachers لگ بگ لگ سبھی ساتھیوں نے بات کہی بہت important ہے سرساجی چلے گئے بجندر جی سے پریڑیت رہتے ہیں جو مددہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد ان کو ہاں ان کو امید ہے جگدیس جی انتقنوے کر دیں گے کہ انہوں نے مددہ اٹھایا پہلے سرکار سترہ ہزار پہ تو بات کریں جو سترہ ہزار گیش ٹیچرز کام کر رہے ہیں ان کو پرمنٹ کرنے پہ کہنا چاہتا ہوں جی سرکار نے تو پورا پرستاب تیار کر کے ایل جی صاحب کو بھیجا تھا پچھلے والے ایل جی صاحب کو اور پچھلے والے ایل جی صاحب نے تھوڑا ریال روح اپنا کے اس کو ریجیکٹ بھی کر کے بھیجا تو یہاں آپ کھڑے ہو کے سترہ ہزار گیش ٹیچرز کو کی نوکری کو پرمنٹ کرنے کے لئے آنسو بہاتے ہو اور پیچھے سے ایل جی سے کہہ دیتے ہو کہ ان کو پرمنٹ مت ہونے دینا ایل جی تو آپ ہی کی پارٹی کے اپنٹ ہوتے ہیں پارٹی سے پہنٹ ہوتے ہیں تو نئے والے کے لئے کر لیجے چلو پچھلے والے کی ہو سکتا ہے پچھلے والے ایل جی صاحب کی کوئی پرابلم رہی ہو تو اب تو نئے ایل جی صاحب آگئے نئے ایل جی صاحب سے کروا دیجے آپ پتائیے گا ان کو کہ سترہ ہزار کے لئے ہی ہے بیدھان سمحہ میں آنسو بہانے سے کام نہیں چلے گا چل کے ایل جی صاحب سے کروایے بھی اس کو سرکار دوبارہ بھیج دے گیا آپ بات تو کروایئے تو لیکن کل بھی یہ ہوا بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اس دیش میں جو ابھی راشتر کا نظام ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو نہ تو نوجوانوں کو نوکری دے پارے وہ پندرے لاکھ اور جو سب آپ کئی سدسوں ساتھیوں نے اٹھایا وہ سب تو جملے خودی کہہ دیا جملے ہیں نہ نوکری دے پارے نہ بیاپار کو سنبھال پارے نہ ایکانومی کو سنبھال پارے نہ کشمیر کی سرکشہ سنبھال پارے نہ دیش میں کہیں اور کچھ بیوستہ سنبھال پارے نہ مابلنچنگ روک پارے لیکن جب بھی کہیں ان مدنوں پر چرچہ ہو آپ بس انرگل پرلاپ کرنا شروع کر دو آج بھی یہ ہوا آج جب یہ ویدھان سبھا بہت کمبیتا سے چرچہ کر رہی ہے آپ تو نوکری دے نہیں پارے یہ ویدھان سبھا اس کا سولیوشن نکالنے کوشش کر رہی ہے کہ دلی کے پڑے لکھے لڑکے لڑکیوں کو upcoming jobs میں کیسے رات مکتہ دے کے نوکرییاں دی جائیں تاکہ دلی کے لڑکے لڑکیوں کو نوکری مل سکیں دلی کے بچوں کو نوکرییاں مل سکیں تو آپ پھر دنیا بھر کے مدنوں کو اٹھا کے لے آئے آپ کے رٹے رٹائے کچھ جملے ہیں ان کا کسی سے لینا ایک نہ دینا دو ان کو پھر لے آتے ہیں بولے ایک ٹی فائی پرسنٹ آپ یونیورسٹیز کل کا چیز لے آئے بولے آپ ایک ٹی فائی پرسنٹ اپنی یونیورسٹیز میں نہیں کر رہے ریزرویشن ارے آپ کو شاید پتا نہیں ہے میں نے کہا بھی کل اپنی سپیچ میں کہ دلی کی تو ساری جو یونیورسٹیز ہیں دلی سرکار کی چاہے وہ ڈی ٹی او ہو ایو ان ایس آئی ٹی جیسے کاللج میں ایٹی ڈی میں امیڈکیل انیورسٹیز میں میڈیکل کاللج جو کھولا اس میں میں نے تیرے کاللج تو کل بتائے کہ دلی سرکار پچھلے دو سال میں تیرے نئے کاللج شروع کر چکی ہے گریجویشن کے لیے ان کاللجز میں سب میں اور اس سے پہلے جتنی انیورسٹیز ہیں امیڈکیل انیورسٹی ہے آئی جی ڈی ٹی او ہے بڑکیوں کے لیے ان سب میں پہلے سے ہی ایٹی فائی پرسنٹ سیٹس ڈلی کے پاس آؤٹ بچوں کے لیے ریزرگ ہیں آپ ویسے ہوا میں کچھ بھی کہہ کے چلے جائیے اور پھر کہیے ہم نے تو یہ کہہ دیا ایسا نہیں کروا پائے ویسا نہیں کروا پائے تھوڑا فیکچول رکھیں ڈسکشن کو اچھی بات لگتی ہے میں جو چرچہ ہوئی اس کو سمرائز کرتے ہوئے سرزن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پرستاو بہت اچھا ہے اور یہ کنسن جو آپ سب سادھی ہونا جاتا ہی ہے وہ بہت اچھی ہے اس میں بس ایک پرابلم ہے کی ایک تو اس کے لیے ہمیں آر آر چینج کرنے پڑیں گے سرکار میں سرکار میں نوکری کے ریکروٹنگ رولز ہوتے ہیں وہ ریکروٹنگ رولز چینج کرنے پڑیں گے ہر ایک نوکری کا الگ ہوتا ہے تو ریکروٹ چاہے پرماننٹ اپوائنٹ کریں یا کیزول کونٹریکٹ پر اپوائنٹ کریں آر آر کے نسار ہی ہو سکتا ہے تو میں یہاں یہ آشورت کر سکتا ہوں کہ ہم آنے والے سمیمے آر آرز کو امنٹ کریں گے لیکن آر آرز کا امنٹ کرنا ایک لمبی پرکڑیا ہے اس کے لیے گریڈ کے حساب سے لیول تک جاتی ہیں چیزیں اس میں ہم جتنا جلدی ہو سکتا ہے کریں گے لیکن کیونکہ ابھی ہمارے آٹھ ہزار نو ہزار کمرے بن کے تیار ہیں اور ان کمروں میں بچوں کو بٹھا کے ہمیں ٹیچرز بھی چاہیے اسی لیے ترنت گیش ٹیچر رکھنے کا پرستاو رکھا گیا تھا تو آنے والی نوکریوں میں آنے والے سمیمے ہم اس کو آر آر کو امنٹ کر کے اس کو ایٹی فائی پرسنٹ والے پرستاو کو لاغو کریں گے اس میں شاید نہیں ہو سکے گا لیکن اس میں ہم نورملائز کیونکہ اگر ہم اس میں رک گئے تو تو اگلے شاید چھے آٹھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور چھے آٹھ مہینے تک ہم اپنے بچوں کو بینہ ٹیچر کے چھوڑیں گے تو وہ بھی اپنے آپ میں گلتی ہوگی تو آگے کے لیے آر 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 اپ ڈیٹ کرنے کی آر آر کومنٹ کرنے کی پرکریہ شروع کر دیں گے لیکن اس بار کوشش کریں گے کہ نورملائز ہو ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے نورملائزن میں باقی راجیوں کے اپلیکنٹس کو ویزاوی دلی کے اپلیکنٹس کے مارکس کو دیکھتے ہوئے اس کو نورملائزن کیا جاتا ہے ری سکیل کیا جاتا ہے ایک طرح سے تو وہ نورملائزن کی پروسس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس کے تحت دلی کے بچوں کو دلی کے پاس آؤٹ بچوں کو چاہے گریجویشن یہ بی ایڈ کرنے والے ہوں یا پی جی ٹی پوشٹ گیجوٹ کرنے والے ہوں ان کو پراس مکتہ مل سکے نورملائزن کی پروسس ہم اپنا نکھ کوشش کریں گے میں یہی صدن کے سمکھ رکھنا چاہتا ہوں ایک بات پر دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مہتپون وشے پہ صدن نے اپنا ارجہ لگائی اپنا سمیں لگایا اور میں ساتھ ہی صدن سے یہ بھی مدد ملے گی اس میں بھی ہمیں سہیوگ ملے گا تو اس کو بھی پرستاو کو بھی پاس کیا جائے بہت 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 بہت